تو نیا پنڈورا باکس کھلا ہے تشویشناک چیز ہے وہ علیمہ خانم صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے اور وہ دوسری سائٹ سے اسے لیڈ کر رہی تھی انہوں نے ایک بہت اہم قویسٹن ریز کر دیا ہے جس نے پورے کا پورا منظر نامہ بدل دیا ہے مشرا بی بی صاحبہ کو زبردستی دھکیل کر ان کی گاڑی جو ہے اور گاڑی کے ڈرائیور کو فورس کر کے مشرا بی بی صاحبہ کو اسلام آباد سے لے جایا گیا کہتی ہے کہ جی شام ہوتے ہی مین کنٹینر کا سام سسٹم اور لائٹس کیوں بند کر دی گئی سمجھتا ہوں بہت علامنگ ہے اور انہوں نے ڈائریکٹلی اس وقت سوال اٹھا دیا پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈوشپ پر موسن نقلی پی ٹی آئی رانوماوں سے رابطے میں تھے موسن نقلی نے علی امین گنڈا پورا اور عمر ایوب سے بھی بات کی لیکن وہ بے بس نظر آئے اور کیوں کر بند کروایا یہی اصل نکتہ ہے جس سے پورے کا پورا معاملہ آپ کو سمجھا جائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ مشرا بی بی بھاگیں یا پھر انہیں زبردستی گاڑی میں بٹھایا گیا مشرا بی بی صاحبہ جو کہ اس پریس کانفرنس میں جن کی امید تھی کہ وہ آئیں گی وہ نہیں آئیں اس کی اصل وجہ کیا ہے اب اس پریس کانفرنس میں ایک اور مشکوک چیز یہ ہے کہ علی امین گنڈا پورا صاحب کی یہ پریس کانفرنس اتنے کروشل ٹائم پر تمام تر ٹی وی چینلز جو ہیں انہوں نے لائیو نشر کی یاسی کمیٹی یا کور کمیٹی کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا تھا اس کانفرنس نہیں کریں گی وہ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام آباد سے گئی ہی نہیں یعنی کہ مشرا بی بی آخری دم تک اسلام آباد سے نہیں واپس آنا چاہتی تھی کہ جی عمران خان کی علیہ بشرا بی بی کے ڈی چاک جا کر اعتجاج کرنے کے اقدام سے پی ٹی آئی کی قیادت مایوس تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کل رات تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جو کچھ حکومت نے کیا سیدھی فائرنگ کی شیلنگ کی جس کے نتیجے میں سیکنوں کی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی اس کی ذمہ دار تو خیر حکومت ہے ہی مگر اور بہت ساری خبریں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں جس کے بعد علی امین گنڈاپور کا کردار ایک مرتبہ پھر مشکوک دکھائی دے رہا ہے آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر علی امین گنڈاپور کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں ناظرین اکرام آئی ستائیس نومیمبر دو ہزار چوبیس انتہائی اہم ترین دن ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کل رات کو ہوا اور جس طرح سے یہ احتجاج موخر کرنے کا اعلان پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک اعلامیہ کے اندر کیا گیا اس سب کے اندر کچھ بڑی اہم ترین اور انتہائی تشویشناک اپنیٹس جو ہیں وہ اس وقت سامنے آئیں ہیں ایک جانب تو نیا پنڈورا باکس کھلا ہے شام ہوتے ہی کنٹینر کی بجلی اور ساؤنڈ سسٹم کس نے بند کیے اور کس نے کروائے کیونکہ کنٹینر کی بجلی تو حکومت کے ہاتھ میں نہیں تھی کنٹینر کے ساتھ ایک جنریٹر لگا ہوتا ہے تو یہ جو کنٹینر ہے جو مرکزی قیادت کا جہاں سے ڈائریکشنز دی جا رہی تھی اس کی بجلی اور اس کی ساؤنڈ سسٹم کو کس نے بند کروایا اور کیوں کر بند کروایا یہی اصل نکتہ ہے جس سے پورے کا پورا معاملہ آپ کو سمجھا جائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ مشرا بی بی بھاگی یا پھر انہیں زبردستی گاڑی میں بٹھایا گیا اس حوالے سے بھی اہم ترین تفصیلات اور ایک بہت بڑی گواہی آ چکی ہے علی امین گنڈاپور منظر عام پر آئے ہیں اہم پریس کانفرنس کی ہے نئے اعلانات کیے ہیں گنڈاپور صاحب نے لیکن اس سب کے اندر مشرا بی بی صاحبہ جو کہ اس پریس کانفرنس میں جن کی امید تھی کہ وہ آئیں گی وہ نہیں آئیں اس کی اصل وجہ کیا ہے یہ ساری کی ساری ایکسکلوزیو انسائٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل رات کو جو ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا وہ سیاسی کمیٹی یا کور کمیٹی کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا تھا اس پریس ریلیز کو صرف پاکستان تحریک انصاف کے پانچ لیڈرز نے خود سے مل کر تحریر کیا جس میں انہوں نے اس احتجاج کو موخر کرنے کا اعلان کیا تو یہ چیز بھی قابل غور ہے اب ناظرین اکرام ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اس وقت منظر عام پر تو آئے ہیں اور مانسہرہ میں علی امین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے میڈیا سے ایک ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ دھرنا ایک تحریک ہے جو جاری رہے گا اور عمران خان کی کول تک جاری رہے گا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ویسے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی دھرنا اب کون سا والا دھرنا جاری رہے گا علی امین گنڈاپور صاحب ذرا یہ بھی بتا دیں آپ لیکن چلے گنڈاپور صاحب نے کہا ہے تو مان لیتے ہیں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم نے اسلامباد میں احتجاج کے لیے پرامن کال دی ہم اپنے جائز حقوق کی بات کر رہے ہیں ہماری پارٹی کے ساتھ جبر ہوا ہمیں بانی پی ٹی آئی نے ڈی چوک چانے کی اجازت دی عمران خان نے کہا کہ جب تک وہ کہیں گے دھرنا ختم نہیں ہوگا تو یہ بات یاد رکھیں یہ دھرنا ابھی بھی جاری ہے یہ دھرنا عمران خان کے اختیار میں ہے ہمارے دھرنے میں لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہمارے سیکڑوں لوگ شہید ہوئے سیکڑوں کو گولیاں لگی ہیں ہمارے ہزاروں کارکن گرفتار ہوئے ہمارا دھرنا ایک تحریک ہے جو جاری ہے عمران خان صاحب کے حکم تک جاری رہے گا پھر انہوں نے کہا کہ ڈھائی سال سے ہماری جماعت کو ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمیں عدالتوں سے بھی انصاف نہیں مل رہا ہمارا لیڈر جیل میں ہے یہ ساری باتیں علی امین گنڈا پر صاحب نے کی اور ایک پریس کانفرنس کر دی اب اس میں عمر ایوب جو ہیں وہ بھی ساتھ موجود تھے لیکن یہاں پر ابتدا میں جو میڈیا کو خبر ملی وہ یہ تھی کہ علی امین گنڈا پر اور عمران خان صاحب کی علیہ بشرا بی بی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بشرا بی بی صاحبہ کی ہمشیرہ ہے مریم ریاض وٹو صاحبہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا تھا نہ کہ بشرا عمران پریس کانفرنس نہیں کریں گی وہ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام آباد سے گئی ہی نہیں یعنی کہ بشرا بی بی آخری دنگ تک اسلام آباد سے نہیں واپس آنا چاہتی تھی دی چاک سے واپس نہیں آنا چاہتی تھی اور اپنی گاڑی جو ہے اسی میں بیٹھ کر وہاں پر کارکنان کے درمیان رہنا چاہتی تھی بشرا بی بی صاحبہ کو زبردستی دھکیل کر ان کی گاڑی جو ہے اور گاڑی کے ڈرائیور کو فورس کر کے بشرا بی بی صاحبہ کو اسلام آباد سے لے جایا گیا اور یہ سب کچھ کیوں کر ہوا اس کے اب تانے بانے کچھ اور چیزوں کے ساتھ بھی مل رہے ہیں اب یہی دیکھ لیں کہ انسار عباسی صاحبہ انہوں نے آج جنگ دنیوز میں ایک سٹوری کی ہے اور کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ڈی چاک جا کر احتجاج کرنے کے اقدام سے پی ٹی آئی کی قیادت مایوس تھی اور اس وقت ویسے جو محسن نقوی نے بات کی نا کہ ایک عورت کی وجہ سے سارا فساد ہو رہا ہے اس کے بعد یہی گنڈہ پر سام ہے انہی کی کی پی حکومت کے ترجمان ہے بریسٹر صحیف انہوں نے محسن نقوی کی بات کو اوکے کیا اس پر ٹھپا لگا دیا اور فرماتے ہیں کہ جی عمران خان تو سنگ جانی پر راضی تھے بشرا بی بی نے بیچ میں مسئلہ کیا بشرا بی بی نے کہا نہیں اب ہم ڈی چاک ہی جائیں گے ہم سنگ جانی کے مقام پر نہیں جائیں گے پارٹی کے اندر سے یہ بات آئی یعنی پارٹی کے اندر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے تنگ تھے اور غورمت تو تنگ تھی کیونکہ بشرا بی بی کے ساتھ وہ کمفٹیبل نہیں تھے بشرا بی بی مینج نہیں ہو رہی تھی سار بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جی بریسٹر گورن اور بریسٹر سیف کو حسن عبدال جانے اور ڈی چاک کی طرف مارچ نہ کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے ہلیکاپٹر بھی فراہم کیا گیا جب وہ حسن عبدال پہنچے تو مارچ جو ہے وہ اسلامباد کی طرف بڑھ چکا تھا یعنی کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی انہیں سب کچھ پروائیڈ بھی کیا گیا اور محسن نقوی پی ٹی رہنماؤں سے رابطے میں تھے محسن نقوی نے علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب سے بھی بات کی لیکن وہ بے بس نظر آئے احتجاجی مارچ پر بشرا بی بی کا مکمل کنٹرول تھا علی امین گنڈاپور کے پشاور سے مارچ میں شریک ہونے کے حق میں نہیں تھے کہ بشرا بی بی ساتھ آئیں اور ڈی چاک جانے کے معاملے پر بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کے درمیان بحث بھی ہوئی تھی لیکن بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کا آرڈر ہے تو اب بالکل اسی طرف کو ہم جائیں گے اور کوئی آپشن نہیں ہے اب اس پریس کانفرس میں ایک اور مشکوک چیز یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی یہ پریس کانفرس اتنے کروشل ٹائم پر تمام تر ٹی وی چینلز جو ہیں انہوں نے لائیو نشر کی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کسی رانوحہ کی کوئی چیز نہیں چلائی جاتی علی امین گنڈاپور کی اس سے پہلے ایک ہی چیز تھی جو لائیو نشر کی گئی تھی اور وہ جب علی امین گنڈاپور صاحب کے پی ہاؤس سے غائب ہوئے اور اچانک موجزانہ طور پہ ہزاروں رکاوٹیں عبور کرتے دیو مالائی کہانی سنا کہ گنڈاپور صاحب کے پی سبلی جب پہنچے تھے تو وہاں پر ان کی جو تقریر تھی اس وقت وہ بھی تمام ٹی وی چینلز پر لائیو دکھائی گئی تھی اور آج کی گنڈاپور صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی تمام ٹی وی چینلز جو ہیں ان کے اوپر لائیو دکھائی گئی اس وقت بہت سے سوالات ایسے ہیں جو کھڑے ہو چکے ہیں اور کل ہی یہ بات آ رہی تھی سامنے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کے ساتھ بھی پارٹی کے اندر سے دھوکہ ہو سکتا ہے اور پارٹی کے اندر بھی دیکھیں اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بشرا بی بی صاحبہ کے اس وقت جو سیاسی کردار میں اسے نہیں کہوں گا لیکن احتجاجی تحریک کے اندر جو بشرا بی بی صاحبہ کا کردار ہے اس سے ناخش تھے اور اس سب میں بشرا بی بی صاحبہ کے والے سے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو گھاڑی میں زبردستی بٹھایا گیا اسلامباد سے زبردستی واپس بھیجا گیا اور اس میں بھی اب جو حکومت کے قریب لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں علی امین گھنڈاپور اور بشرا بی بی گرفتار ہو سکتے تھے لیکن سسٹم نے انہیں جانے دیا یعنی اب وہ ان کے اوپر بھی نون لیگی جو ہیں وہ نظام کے اوپر مختدرہ کے اوپر بھی چڑھائی کر رہے ہیں کہ آپ نے جانے کیوں دیا اب اس سب کے اندر جو انتہائی تشویشناک چیز ہے وہ علیمہ خانم صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے اور وہ دوسری سائٹ سے اسے لیڈ کر رہی تھی انہوں نے ایک بہت اہم کوسٹن ریز کر دیا ہے جس نے پورے کا پورا منظر نامہ بدل دیا ہے کہتی ہے کہ جی شام ہوتے ہی مین کنٹینر کا سام سسٹم اور لائٹس کیوں بند کر دی گئی ابھی تک تو ڈی چوک کی بتیاں جو ہیں آپریشن کرنے کے لیے بجھائی نہیں گئی تھیں ابھی تو وہاں پر اعلانات نہیں کیا گئے تھے گھروں گھروں میں کہ لوگ باہر نہ نکلے یہاں پر ایک بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے تو جو مین کنٹینر تھا جو مرکزی کنٹینر تھا مرکزی قیادت کا کیونکہ دیکھیں کنٹینر کوئی بجلی تو نہیں لے کے چل رہا ہوتا کنٹینر کا اپنا جیسے گاڑی کا اپنا حساب ہوتا ہے کنٹینر کے اندر بھی ایک جنوریٹر لگا ہوتا ہے اور اس جنوریٹر کے پوری سپلائے ہوتی ہے اور وہ لائٹیں اور ساؤنڈ سسٹم اس پر چل رہا ہوتا ہے تو وہ یہ بھی نہیں کہ جی بجلی بند ہو گئی نا کل کو کوئی بیچ میں یہی نہ بات کر دے تو شام ہوتا ہی مین کنٹینر کا ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس ٹو ہیمو کیوں بند کی گئی ساؤنڈ سسٹم اور روشنی نہ ہونے کے باعث مکمل اندھیرے میں عوام کو ہدایات جاری ہوئی اور نہ ہی کوئی رہنمائی فراہم کی گئی اب یہ جو بات علیمہ خانم صاحبہ نے کیا یہ میں سمجھتا ہوں بہت علامنگ ہے اور انہوں نے ڈائریکٹلی اس وقت سوال اٹھا دیا پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پر کہ ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں تھا روشنی بھی نہیں تھی اور مکمل اندھیرہ آلوریڈی تھا کارکنان کو کوئی ہدایات دینی جا رہی تھی اگر ہدایات دی جاتی ہیں کہ ایک جگہ پہ اکٹھے رہے متحرک رہے روبرز بھی پھیلائے گئے بیچ میں اور یہ سب کچھ ہوا لیکن اس میں وہی بات ہے نا کہ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے آپ نے مخالف جو آپریشن کر رہا ہے اس سے تو بعد میں سوال پوچھنا ہے نا آپ نے تو اپنوں سے پوچھنا ہے بھئی تم نے یہ سب کیوں کیا مطلب آن پرپس آپ نے دروازہ کھلا کیوں چھوڑا یہ امپورٹنٹ ہے چور بعد میں آئے چوروں سے بعد میں نمٹ لیں گے اب یہ وہ چیز ہے جو علیمہ خان صاحبہ نے ہائلائٹ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ساری شام کنٹینر پر روشنی اور آواز چلانے کی درخواست کی لیکن ہدایت دینے والے لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا یعنی کہ جو لوگ ہدایات دے رہے تھے انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا اور ہم پوری کی پوری رات اور شام جو ہے ہم یہ مطالبہ کرتے رہے کہ کنٹینر کی روشنی جلا دیں کنٹینر پر ساؤنڈ سسٹم کو آن کر دیں لوگوں کو یہاں سے ڈائریکشنز دیں لوگوں کو ایک ڈائریکشن ملے ایک ان کے سامنے سمت ہو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا انتشار افرا تفری نہ پھیلے لوگ ڈٹے رہے اور اگر لوگ ڈٹے رہتے کی چائے کی طلب اور ڈی چاک والی سٹوری انہوں نے ایک پتا تو دی کہ وہ کیسے ڈی چاک سے چائے پینے گئے اور پھر کے پی پہنچے لیکن کسی نے بائے نہیں کی اس نے سٹوری نے ہزاروں سوالات جنم دے دیے تو وہیں دوسری جانب ابھی یہ جو سیناریو ہے اس کے اندر علیمہ خان صاحبہ کی بات اور پھر بشرا بی بی صاحبہ کی جو بہن ہے ان کی سٹیٹمنٹ کو اگر ہم دیکھیں خان کی بہن اور بشرا بی بی کی بہن دونوں کی بہنوں نے سٹیٹمنٹس جو جاری کی ہے وہ بہت بڑے بڑے کوسٹنز جو ہے وہ ریز کرتی آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی گوشا بی بی اور علیمہ خان نے بلکل ٹھیک کہا کہ حکومت نے تو اپریشن کرنا تھا اس لیے حکومت نے لائٹے بند کروائی مرکیٹے خالی کروائی مگر ان سب سے پہلے ہی کنٹینر کی لائٹیں کیوں آف کی گئی کارکنان کو کیوں نہیں ڈریکشن دی گئی کہ وہ سب ایک جگہ پر جمع رہے ہیں ہم نے بار بار کہا کہ کنٹینر کی لائٹیں آن کریں مگر ہماری ایک بھی نہ سنیں گی یہ ساری باتیں علی امین گنڈاپور کو ایک برتبہ پھر مشکوک کرتی ہیں علی امین گنڈاپور کی آج کی پریس کانفرنس سب ٹی وی چینلز پر لائیو دکھائی جاتی ہے جیسا کہ پچھلی مرتبہ علی امین گنڈاپور جب ڈی چوک سے بھاگ گئے تھے تو کے پی کے کی اسمبلی میں جا کر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس پریس کانفرنس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی کارکنان کی کوئی بھی پریس کانفرنس ٹی وی چینلز پر نہیں دکھائی جاتی مگر علی امین گنڈاپور کی آج کی اس پریس کانفرنس کو تمام چینلز پر لائیو کیوں دکھایا گیا آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ